یہ حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بارا بارا گھنٹ ایک چیر پر بٹھایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سزا تو ان کی آج ہی موتل ہو جانی تھی لیکن پرسو سو فیصد ہو جائے گی سزا موتل نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے اگر اس طرف گئے تو پھر ہمارے پاس اور بھی بڑے آپشن ہیں جو کہ معزز عدالت نے پہلے تو میرا خیال میں سمجھا کہ وہ ہفتے ڈیٹ کی ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹ ہو دوسری طرف سے دو ہفتوں کا ٹائم مانگا گیا لیکن بہارحال خسد صاحب نے بڑے زبردست آرگومنٹس کیے اور ان کو اس بات کی اوپر کرنس کیا کہ واضح طور پر ججمنٹس موجود ہیں اور کوئی ایسا آرڈر دکھا دیں کوئی ایسی ججمنٹ دکھا دیں جس میں جو ہے وہ تین سال کی سزا کے لیے اتنا لمبا جو ہے وہ پیریڈ اور اتنی لمبی جو کاروائی کی جائے تو انہوں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ پھر ٹھیک ہے جی دوسری طرف سے کیونکہ ریکارڈ نہیں ہے جی دوسری طرف سے تیاری نہیں ہے جی دوسری طرف سے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جی اور وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے تو لہٰذا جو سمات ہے وہ پرسو کیلئے فکس کر دی جاتی ہے اب پرسو کیلئے جو سمات فکس ہے ہمیں آج بھی اگر اس کی اوپر آرگومنٹس جو ہے وہ سن کر فیصلہ دیے جاتا تو سزا تو ان کی آج ہی محتل ہو جانی تھی لیکن پرسو سو فیصد ہو جائے گی سزا محتل اور دوسرا یہ ہے کہ جیل کی حد تک ہم نے ساتھ ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے دو بکلا کے حد تک جو ہے اب اکسیس دی ہے کہ وہ کل جا کر دو بجے باب روان صاحب اور خوصہ صاحب جا کر ملیں گے قانون تو واضح ہے اس کے اندر کے آپ ہفتے کے اندر چھیں دن ملاقات جو ہے کر سکتے ہیں اور ایک دن میں چھیں بکلا مل سکتے ہیں لیکن جیل مینول کے مطابق بھی آگے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا آج بسیکلی ہمیں اس طرح پوش کر رہے تھے کہ خان صاحب کی بیل ہو ہماری ایکسیس کی حد تک کتنا زیادہ پوش نہیں تھا کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج خان صاحب کی زمانت ہو گئی اور خان صاحب باہر آئیں گے لیکن اب کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب دو دن کا جو ہے ٹائم دے دی جائے تو لہٰذا پرسو کے لیے سماعت دی گئی ہے یہ آج بھی پتا چلا ہے جی کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ جل کے اندر گئی ہے جی آئی ٹی کی انہوں نے جانا ہے انہوں نے انٹرگیشن کرنی ہے تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کی گرفتاری سائفر والے معاملے میں وہ ڈال دی گئی ہے جی سب توشہ خاندہ کیس آپ اوورال دیکھتے ہیں ایسے کہ اوپن ایشٹ کیس ہے اس میں کیا گرفتاری میں ہونی چاہیتی یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابض سماعت کیس ہے اور عدالتوں کے جانے سے جیسے سماعت مقرر کی جاتی ہے تاریخ بھی دے دی جاتی ہیں دیکھیں اوورال جو کیس ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی پورٹ کے اندر اور اس کے اوپر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو اور ہم نے اس کے اندر صدا کی تھی کہ اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کرے درخواست واپس دے دیں تو یہ جو ٹرائل چلا ہے یہ جو کمپلینٹ چلی ہے یہ تو اس فیصلے کے اوپر اگر جو فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس کے اوپر اگر پٹیشن کے اوپر فیصلہ آ جاتا تو یہ سارا ٹرائل ہی نہ ہوتا اور اگر یہ منٹینبلٹی کے حوالے سے کوئسچن ہمارا جو قانون کے مطابق سن لیا جاتا تو یہ سزا کبھی نہ ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درمیان میں گواہوں کو پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ان کو دیفینس کا موقع دیا جاتا تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ بھی وہ یہ بندوق کی نوک کے اوپر ان سے لی گئی جبکہ انہوں نے بار بار صدا کی کہ مجھے مکمل تیاری کا ٹائم دیا جائے گواہ اگر ایک ریجکٹ کرتے ہیں تو دوسرے گواہوں کا تو موقع دینا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں گواہ آپ ایک نئی لسٹ دے دیں جس میں فار اگزمپل ہم نے دیئے تھے آگے سرکاری گواہ آمرے دے رہے تھے تو ہم نے لسٹ بقیادت دینی تھی تو جب ایک موقع ہی نہیں دیا گیا اس کیس کے اندر تو اس کیس کی جو آرڈر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس وقت یہ سنا جائے گا انشاءاللہ خان صاحب کی سزاہ تو سسپینڈ ہوگی اور جو اپیل ہے وہ بھی ان کے ایکسپٹ ہوگی حامر فروغ صاحب کے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس فیصلے کو تو چیلنج تب کیا جائے گا جب فیصلہ آئے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر ادم اعتماد کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی وہ خارج ہوگی تھی ہم کو سنے بغیر اس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا وہ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ خان صاحب جلدی سے باہر آئے ہیں بجائے یہ کہ ہم اس چکر میں پڑے رہے ہیں وہ کوٹ سنے یا یہ کوٹ سنے وہ دیسیجن دیتے دیتے ان درخواستوں کے اوپر ٹائم لگ جائے گا آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس چیز کے اوپر پوش نہیں کہا رہے تھے کہ وہ غلاب ملیں یا نہ ملیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی تو ملاقات کی ضرورت نہیں رہے گی جنہیم صاحب آخری سوال یہ لیجئے گا قانون کے مطابق جسس آمیر فاروق کے پاس کتنا اختیاریں کی اس کیس کو کتنا لمبا لے گیا قانون کے مطابق تو جو آپ کے سامنے پہلے نظیریں ہیں جو فیصلے ہیں یہ جس دن سماعت کے لیے فکس ہوا تھا دوسرے تیسرے دن نہیں اس کا فیصلہ دے دی جانا چاہیے تھا لیکن اب وہ فار اگزیمپل دو مہینے کی ڈیٹ دے دیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس اختیار ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن ایسا پہلے کبھی ممکن نہیں ہوا اور جس طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح سے کیس کے اندر خان صاحب کی گرفتاری کی گئی یا جو کیس بنایا گیا کیس کے اندر جان نہیں ہے تو جب کیس ہے ہی اس طرح سے بنا ہوا اور ایک انٹرنیشنل لیڈر جس کو آپ نے اندر ایک ایسے بے گناہ کیس کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھی جائیں تو یہ ایک گھنٹے کے اندر بھی ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تھا اور فوراں اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے تھا اس حوالے سے چیف صاحب باؤنڈ ہوتے تھے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ یہ کیس کیسا ہے آگے بندہ کون ہے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر پچیدگیاں کیا ہیں لیکن اب فیصلہ انہوں نے کیا ہے دو دن کا انشاءاللہ پرسو تو ہو جائے بھئی نے طور پر کہا جا رہے کہ دو سال تک یہ لڑکا سکتے ہیں نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے اگر اس طرف گئے تو پھر ہمارے پاس اور بھی بڑے آپشن ہیں ایسی کوئی بات نہیں پرسو انشاءاللہ جو سیاسی رینماد پر یہ چھوڑ چکے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کو جوائن کر چکے ہیں وہ آج سے کافی سنقید کر رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ نے جو سیاسی رینماد چھوڑ چکے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جی دیگر جماعتوں کو جوائن کر چکے ہیں دیکھیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اب نئی جگہ پر جگہ بنانے کے لیے انہوں نے سٹیٹمنٹ ہو دینی ہے تو وہ ان کا اپنا ہے اپنی ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو پولٹکس ہے یا ان کا اپنا مائنڈ ہے یا ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے وہ دیں وہ ان کا حق ہے لیکن کسی کے اوپر بھی آپ اتنا ٹائم جب کسی کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس کی اوپر فوراں ہی اگر آپ کی پارٹی چینج ہوتی ہے تو اس طرح سے کریٹی سائز کرنا یا اس طرح سے فوراں اس کو گالم گلوش یا ان کی ذات کی اوپر ان کے کریکٹر کی اوپر کہنا تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا کیا یہ حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بارہ بارہ گھنٹے ایک چیر پر بٹھایا ہے انہوں نے بتایا جی انہوں نے بتایا کہ بارہ گھنٹے مجھے بغیر پانی کے اور کھانے کے بٹھایا گیا ہے اور مجھے جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے بقاعدہ طور پر رات کو انہیں جو ہے وہ میٹرس نہیں دیا گیا فرش کی اوپر لٹایا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی دفعہ اس ملک میں جو ہے وزارتوں کے عوضے پر رہ چکے ہیں اور کس طرح سے ان کو اس طرح سے کرنا یہ بطلب بلکل سرہ سر زیادتی ہے بہت شکریہ نیم صاحب آپ کی نہیں سوالی